سیر ویڈیو میں بات کرنے والے ایٹ ایک شیمپو کے جس کا میں ان ڈیپتھ ریویو کروں گا کہ یہ ایٹ ایک شیمپو بیسکلی ہے کیسے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور اس کو کون لوگ یوز کر سکتے ہیں اور کون لوگ یوز نہیں کر سکتے ہیں سو بھائیس ہیئر فال آج کے ٹائم میں بہت ہی کامن پرابلم ہے یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے ایٹس ناٹ لائک کہ آپ کو کوٹی کے بعد یہ پرابلم ہوگی it's not like that at all یہ کسی بھی ایج گروپ میں ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے whether it's a boy or it's a girl uncle auntie چاچا تاؤ کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو کوئی انفیکشن ریلیٹڈ پرابلم نہیں ہے لائک سکیل میں لوگ کو انفیکشن بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے then definitely you can use this ایٹ ایک شیمپو but اگر آپ کو ایسی کوئی انفیکشن ریٹڈ ایشو ہے then definitely you should go to see the ڈاکٹر فرس سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھا لوگی بیسیکلی آپ کو انفیکشن جو ہو رہا ہے وہ کس ویسے ہو رہا ہے اس کے بعد ہی کوئی پروڈکٹ یوز کرنا یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا بینا ڈاکٹر کی صلاح کے آپ کوئی بھی پروڈکٹ یوز مت کرنا but اگر آپ کو نارمل ہیئر فال ہونا شروع ہو گیا ہے لائک آپ کی فیملی ہیسٹری میں کسی کو بالنس کی پروڈم ہے یا پھر ڈینڈر آپ کو ہو گئی ہے جس کے ویسے آپ کا ہیئر فال ہو رہا ہے یا پھر سیزن چینجھ ہونے کی ویسے بھی ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو ان دو تین سے ریلیٹڈ پروڈم ہے then definitely you can start using ایٹ ایک شیمپو تو قائز میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے تو آپ یہ شیمپو یوز کرنا شروع کر دو اور بغیر آپ کو ہیئر فال نہیں بھی ہو رہا آپ as a normal شیمپو بھی اس کو یوز کر سکتے ہو اتنے سارے مارکٹ میں پروڈکٹ ہے جو جس کے آپ نے ایڈز بھی دیکھے ہوں گے guys those products are not good for your hair تو normal شیمپو کی طرح آپ ایٹ ایک شیمپو کو یوز کر سکتے ہو اب اس کو basically use کیسے کرنا ہے تو میں کیسے کرتا ہوں guys میں alternate days پہ اس کو use کرتا ہوں let's say اگر آج میں نے شیمپو کیا ہے اپنے بالوں کو تو میں کل بال کو شیمپو نہیں کروں گا کل میں کروں گا oiling رات کو سونے سے پہلے میں coconut hair oil لیتا ہوں اور اس کی massage شروع کر دیتا ہوں تو massage کر کے پھر میں سو جاتا ہوں اور اس کے next day میں ایٹ ایک سے hair wash کر لیتا ہوں تو this is how i basically use this ایٹ ایک شیمپو and i would recommend you as well کہ آپ بھی اسی طرح use کریں because اگر آپ daily use کرو گے کوئی بھی شیمپو ایٹ ایک سے کوئی بھی شیمپو تو dryness بہت زیادہ ہو جائے گی dendrofone chances سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو better ہے آپ بھی alternate days پہ ہی use کریں اور guys میں ایک چیز پہلی clear کر دوں اس کا کوئی بھی side effect نہیں ہے میں خود پتہ نہیں کب سے اس کو use کر رہا ہوں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کتنا ٹائم ہو گیا لیکن لگ بگ ایک سال ہونے کو ہے جب سے میں اس کو شیمپو کو use کر رہا ہوں اب چاہے میرے کو hair fall ہو یا نہ ہوں میں اسی کو use کر رہا ہوں alternate days پہ تو guys میں یہ بولوں گا آپ اس کو use کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو hair fall ہے تو آپ آپ same days کے results دیکھو گے اور جب آپ کا hair fall بند ہو جائے آپ normal way میں بھی اس کو use کر سکتے ہیں usually جیسے آپ بھاگی شیمپو use کرتے ہیں آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں یہ شیمپو بیسکلی ڈاکٹرز سکرمنٹ کرتے ہیں جن کو سر میں infection ہو جاتا ہے ان کو یا جن کو ڈینڈر کی problem ہوتی ہیں ان کو اور یہ hair fall جس کو ہوتا ہے ان کو تو it's not like کہ اگر آپ کو infection نہیں ہے تو آپ اس کو use نہیں کر سکتے ہیں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے combi flame ہے ڈاکٹرز اس کو fever میں بھی use کرنے کے لیے دیتے ہیں fever میں بھی آپ combi flame لیتے ہیں اور pain clear میں بھی آپ اس کو use کر لیتے ہیں تو سیم اسی طرح سے اگر آپ کو infection ہو رہا ہے سر میں تو بینہ ڈاکٹر کی recommendation کی تو میں بالکل نہیں بلوں گا آپ کوئی بھی product use نہ لیکن کسی دوسرے product کو use کرنے سے بیٹر ہے آپ اس کو use کرنا شروع کر دو یہ آپ کے ڈینڈر سے بھی بہت خام کرے گا اور آپ کا hair fall بھی ہونے سے رکے گا اب اگر آپ کا 8x shampoo سے بھی hair fall کم نہیں ہو رہا ہے ویسے تو میں بول رہا ہوں ہو جائے گا but اگر if in case نہیں ہو رہا ہے then آپ ایک بیٹین plus کی tablet آتی ہے آپ وہ لینا اور شروع کر دو تو 8x shampoo جب میں نے start کیا تا use کرنا میں actually بیٹین tablet بھی مجھے بھی یہی شروع کرنا تا بٹ میرا 8x سے ہی hair fall رک گیا لیکن plus point کیا ہے میں daily multivitamin لیتا ہوں health card کی تو اس میں بیٹین بھی ہے اگر آپ hair fall صرف اس سے نہیں رکھ رہا ہے ابھی بھی آپ کو تھوڑا بات hair fall ہو رہا ہے 8x shampoo use کرنے کے بعد بھی تو آپ بیٹین plus tablet آتی ہے وہ لینا شروع کر دو اور اگر آپ کو بیٹین plus tablet نہیں ملتی تو آپ multivitamin لینا start کر سکتے ہیں جس میں بیٹین ہو تو میں health card کا multivitamin لیتا ہوں جس میں بیٹین ہے تو یہ میرے لئے ایک advantage ہوگی کہ میں multivitamin لے رہا ہوں which is good for my hair تو بیٹین بیسکلی بالوں کے لئے ہوتا ہے تو آپ بیٹین کی یا تو کوئی tablet شروع کر دو یا پھر آپ multivitamin لینے شروع کر دو daily tablet آپ کو لینے ہیں and i guarantee you guys آپ کا within a week آپ خود notice کرو گے آپ کا hair fall بہت کم ہو جائے گا بلکل نہ کے برابر ہو جائے گا ایسے تو آپ کا 8x سے ہی control ہو جانا چاہئے but کچھ لوگ کے cases میں نہیں ہوتا سب کی body الگ الگ ہوتی ہے تو اگر آپ کو 8x سے بھی لگ رہا ہے کہ اتنا control نہیں ہوا ہے تو آپ بیٹین کی tablet لینے بھی شروع کر دو چاہے وہ بیٹین کی tablet ہو جاتے multivitamin میں بیٹین کا ہو تو وہ بھی چلے گا no issue تو guys یہ تھا آپ کو کیسے اس کو basically use کرنا ہے اور اس میں کوئی age foundation نہیں ہے uncle, auntie, cha, cha, tao mammy, papa کوئی بھی شیمپو کو use کر سکتا ہے اور multivitamin تو سبھی کو ایک آپ normal شیمپو کی طرح ہی اس کو use کر سکتے ہو تو یہ شیمپو بیسکلی بنا ہی ڈینڈرف کے لیے ہے hair fall کے لیے ہے اور اس پر میں اگر کسی کو normal infection نہ ہوتا ہے اس کے لیے ہے لیکن اگر آپ کو infection ہے تو میں بولوں گا آپ ڈاکٹر سے پہلے دکھا لیں تو this is how we can use this 8x shampoo i hope you like this video see you in the next video till then good bye and take care and don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell see you good bye and take care